ہم نے ایک کر کے انہوں نے حکومت میں لائے اور آج میاں نواز شریف جیکب بات بھی آئے تھے مجھے حیرت ہوئی میں نے ادھر دیکھا جو ان کا اپنا صدر تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جی پیس گھنٹے کی لوڈ شیٹنگ ہے رہن کریں سن کے لوگوں پہ اسی کے لیے میں نے مجھے کہا گیا ادھر کہا جی لڑکارہ ہے میں نے نہیں سندھ کے عوام نے لڑکارہ ہے آپ کو سندھ کے عوام نے آپ کو لڑکارہ ہے اور یہ ادھر بات کی گئی کہ جی یہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ دی نہیں پولٹیکل سٹیٹمنٹ یہ سندھ کے عوام تھی بات میں نے کی ہے ادھر اور جو میں نے اُس دن کل بات کی تھی ایک پاور پلانٹ اُس کو اب سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جی بجلی پیدا ہوگی تو وہ لوگوں کے کام آئے گی نا لوڈ شیٹنگ کچھ کم ہوگی جو آپ نے ظلم کیا ہوا ہے سندھ نے ہمارے ساتھ پاور پلانٹ تیار ہے ٹرانسپیشن لائن تیار ہے گیس نہیں دے رہے کہتے ہیں جی ایک عرب روپیہ دو ایک عرب روپیہ تو ہم دیں گے لیکن پہلے انہوں نے سائن کرنا ہے اس اگریمنٹ پہ جو چار مہینے سے نہیں کر رہے ہیں تو میں دوبارہ مرکزی حکومت کو کہتا ہوں کہ جی جل سے جلد میں نے ٹائم دیا ہے نہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے کہ جب پاور پیدا ہوگی بجلی پیدا ہوگی اس سے لوڈ شیڈنگ کموں گی اس کے علاوہ تقریباً دو سو میگا وارٹ کے اور پاہ پلانٹے جن کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے گیس نہ دے کے اور وہ کوٹ کے سہرہ لے رہے اس سلسلے میں اس کے بارے میں بھی میں آگئی دوں گا منڈے کو اور یہ اگر تین سو میگا وارٹ بھر جاتی ہے سندھ میں بجلی آنا تو لوڈ شیڈنگ میں تین سے چار گھنٹے کمی آئے گی اور یہ نہیں چاہتے کہ سندھ کے عوام سکھ سے بیٹھے چہن سے بیٹھے میں ان کو آپ کی طرف سے للکار رہا ہوں دوبارہ آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے سندھ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو ہم سب سراپا اتجاج ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور ہم اپنا حق لیں گے